اسلام علیکم ویلکم تو تذیرنز کی چانلات جو میں رسی پی شیئر کر رہی ہوں تو رائی گوشت کی رسی پی ہے اس کو میں نے چپاتی کے ساتھ صرف کیا تھا ٹھیک ہے تیل میں نے لیا تھا اس میں تقریباً ویرانہ ہاف گپ صحیح تیل ڈال کے اب ہم اس میں پیاز جو ہے جس طرح ہم گوشت چڑھاتے ہیں اسی طرح ہم نورمل طریقے سے چڑھائیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم پیاز لال کر لیں گے پیاز میں نے لی تی تقریباً درمیان سائز کی تقریباً حاف گیجی ٹھیک ہے حاف گیجی تھی تقریباً سی حاف گیجی میں نے پیاز لے تھی اب میں اس کو براؤن کر لیں گے ٹھوڑی شی براؤن کروں گے زیادہ نہیں پھر اس کے بعد میں اس میں گوشت ڈال دوں گی بیف کا میں نے گوشت لیا تھا آپ چکن میں بنانا چاہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا چاہیں میرے بیف کا لیا تھا تمہارے ہیں لازم ہے اب آپ کے لیے وکمڈے gün球ین ویڈلر چقے ٹھگے پیز ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تو اس کے بعد میں اس میں جو گوش ڈالنے کے بعد بھونوں گے اس کے بعد میں اس میں جو مسالے ڈالنے ہوں گے وہ ڈال دوں گے چیک ہے اچھا یہ دیکھیں پیاز ہماری تھوڑی براؤن ہو جائے اچھا اس وقت نا وہ بند ہو گیا تھا میرا نا ٹارچ فلیش جو ہے نا وہ بند ہو گیا تھا صحیح ہے تو میں نے فلیش بعد میں آن کیا صحیح ہے یہ دیکھیں ہماری تھوڑی بہتر ہوگی پیاز مطلب کلر جو ہے اس کا چینج ہوگی ہے پیاز کا اب میں اس میں گوش ڈال دوں گا اس کو تھوڑا سا بھونوں گی ادھر کلسن کا پیس میں نے ڈالا تھا تقریباً ٹو ٹو ٹی پلیس پون ٹھیک ہے گوش ہماری پر سڈی والا تھا صحیح ہے گوش ہماری پر سڈی والا تھا اس لئے میں نے ادھر کلسن کا پیس ڈال کے اس کو بھونا تھوڑا بھونے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ہم میں ڈرائے مسالے ڈالوں گی ڈرائے مسالے میں کون کون سے اس کے اندر ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہلدی 2 ٹیبل سپون میں نے لال میچے کا پاورڈر لیا 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون زیرہ اور 2 ٹیبل سپون نمک لیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈرائے مسالے بھی اس کے اندر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دوں گی تقریباً 3 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو چھوڑ دوں گی اس میں گوش ہمارا گل جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے گوش میں نے الگ سے نکال کے رکھ لیا تھا جب گل گیا تھا تو میں نے گوش نکال کے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہ پانی ڈال کے میں اس کو اب چھوڑ دوں گی تقریباً 45 منٹس کے لیے 45 منٹس کے بعد دیکھیں میں نے گوش نکال لیا تھا اور پیاز ہماری اس طرح کی ہو گئی تھی اب میں اس میں ٹیمارٹر کٹ کر کے ڈال دوں گی اب ٹیمارٹر ڈالا چاہیے اب ڈہی ڈالنا چاہیے اب ڈہی ڈالنا چاہیے اب ڈہی ڈال دیں ٹھیک ہے ٹیمارٹر میں نے کٹ کر کے ڈالنے اس میں میڈیم سائز کے چار پانچ تھے چار سے پانچ تھے صحیح میں نے کٹ کر کے ڈال دیا اس کے اندر اب جیسے یہ وہ ہونگے نا تو میں اس کو گرینڈ کرل دھم پہ رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے دیکھ لیے جب میں پاس ایک کلو تھا ہم نے اس کو کٹ کے دھوکے ساف ستری کٹ لیے اب جیسے ہمارے پاس ٹیمارٹر ہو جائیں گے نا تو میں ٹیمارٹر اور پیاس کو گرینڈ کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے گرینڈ کر لیا تھا اب میں نے اس کو تھوڑا سا پکایا گرینڈ کرنے کے بعد کیونکہ وہ ثابت ثابت پیاس اور ٹیمارٹر نظر نہیں آتے صحیح ہے سب کو پسند نہیں ہوتا اس طرح تو میں اس کو گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کر کے اب میں اس میں گوز دوبارہ ڈال دوں گے ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں تھوڑا ہی چھوڑ دوں گے تھوڑا ہی دوڑا ہی ساتھ میں پانی نہیں ڈالوں گے تولہ کا آللیڈک پانی خود با خود نکلتا ہے تو وہ دم میں ہی گل جاتی ہے سہی ہے اچھا اب میں اس میں گوز جو میں نے الکر کے رکھ لیا تھا نا جب ہمارا گوز گل گیا تھا دم پہ چھوڑ دوں گی پہ دم پہ ہم ہرا دھنیا ہری مرچے گرم مسالہ یہ گارنیشن کے لئے کر دیں گے گارنیش کر دیں گے اور اس فینل لوگ دکھا ہوں گی پہ میں آپ کو ٹھیک ہے یہ بہت مدیدار بناتا ترہی گوش ٹھیک ہے آپ اس کو چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے بیف میں منایا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھے تو رہی گے لے ڈالی ایک کلو ترہی تقریباً میں نے لی تھی کیونکہ ایک کلو ترہی تو لازمی چاہیے اتنا سالن منارے کے لئے ترہی چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے ایک کلو ترہی لی تھی اور اب میں جو اس کو بھون کے نا تھوڑا سا بھون دوں گے دم پہ چھوڑ دوں گی اسی کے پانی میں گل جائے گا یہ دیکھیں ثابت تھوڑی سی آگئی تھی میں اس کو کو الگ کیا سو کاٹ کے دوبارہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑی کچھ مزے کا بنا تھا آپ ٹیمارٹر میں چاہے بنا لیں بعض لوگ املی بھی ڈالتے ہیں بعض لوگ دہی میں بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ترہی کچھ تیار ہو رہا تھا تیار ہوئی گیا تھا بس تھوڑا سی تھوڑا سا گلنے کی دیل تھی اس کی کہ بس تھوڑا سا یہ گل جاتا تو میں دم پہ چھوڑ دیتے اس کو پھر میں نے دم پہ رکھ دیا تھا ہرہ دنیا ہری میرچر ڈال کے گرم مسارہ ڈال کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں دم پہ ہرہ دنیا ہری میرچر ڈالوں گے آپ فائنل لکھ دکھا ہوں گے ٹھیک ہے وزیدار بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو میں سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب زبدست ست رہی گوشت تیار ہے ہمارا فائنل لکھ میں نے اس کو چپاتی کے ساتھ سرف کیا تھا چامل کے ساتھ بھی سرف کیا تھا صحیح آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کیسا بنا تھا ایک نئی ریزی پی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی